ہم زمین کی بیرونی سطح پر رہتے ہیں اور اس سے تقریباً پانچ ہزار کلی میٹر نیچے اس سیارے کے اندر ایک سیارہ موجود ہے زمین کا یہ ٹو سندرونی مرکز خود ازادانہ طور پر گوم سکتا ہے کیونکہ اس کے اردگرد بس مایاد آتے ہیں اس ٹو سندرونی مرکزے کے بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ تمام تر معلومات زلزلی کے لہروں کی پیمائش کرنے سے حاصل ہوتی ہے یہ لہریں جوہری دماکوں سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ زمین کے بالکل ترمیان سے گزرتی ہے زمین کے اس اندرونی حصے انرکور کی نقل و حرکت کے بارے میں سائنس دانوں نے یہ نئی تحقیق شائع کی ہے جریدی نیچر جیو سائنسز میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں گزشتہ چیت دہائیوں میں بار بار آنے والی زلزلوں اور اس کی نتیجے میں پیدا ہونے والی لہروں کا تجزیہ کیا گیا ہے استحقیق سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے استحقیق سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے اس مطالعہ کی مصنفین شارڈانگ سونگ اور جی ینگ کا تعلق چین کی بیجنگ انورسٹی سے ہے اس کا کہنا تھا زمین کے اندرونی مرکزی کی حرکت سن دو ہزار نو کی قریب روگ گئی تھی اور پھر یہ مخالف سمت میں مڑ گئی انہوں نے نیوز ایجینسی اے ایف پی کو بتایا ہمیں یقین ہے کہ زمینی مرکز گھومتا ہے گول جولی کی طرح آگے پیچھے گھومتا ہے ان دونوں سائنس دانوں کا کہنا تھا مرکزی کا ایک مکمل چکر تقریبا سات دہائیوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا ہر پینتیس سال بعد اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹھوس مرکزی نے پہلے انیس سو ستر کی دہائی کے آوائل میں سمت تبدیل کی تھی اور اس کا اگلا چکر دو ہزار چالیس کی دہائی کے وست میں شروع ہوگا زمین کے ٹھوس اندرونی حصے کا سائز پلوٹو کے برابر ہے اور یہ لوہی کا گرم گولہ ہے محققین کے مطابقی گردرش زمین پر دن کے لمبائی سے جڑی ہوئی ہے یہ تبدیلی زمین کو اپنے مہور میں گومنے میں جو وقت لگتا ہے اس میں چھوٹی تغییرات سے پیدا ہوتی ہے تاہم اس حوالے سے ابھی مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے موجود علم محدود ہے اور ابھی اس بات کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ زمین کا اندرونی کور کیا کرتا ہے اور اس کا زمین کی سطح پر رہنے والے باشندوں پر کیا اثر پڑتا ہے لیکن محققین نے کہا ہے کہ ان کی خیال میں زمین کی اندرونی تحوں سے لے کر دیرونی سطح تک تمام پڑتوں کا آپس میں گہرا ربط ہے رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا متعلیہ کچھ محققین کو ایسے موڈل بنانے اور جانشنے کی ترغیب دے سکتا ہے جو پوری زمین کو ایک مربوط اور متحرک نظام کے طور پر مانتے ہیں دوسری جانب کئی ماہرین نے استحقیق کی نتائج کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئی کہا ہے کہ اس حوالے سے کئی دیگر نظریات بھی موجود ہیں اور زمین کی ٹوز مرکزی کے بارے میں بہت سے اسرار باقی ہے like and subscribe and press the below icon never miss an update